بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر ملیٹن کے آغاز پر آپ کو اگاہ کریں کہ وزیر زراد پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی کی زیر صدارت پنجاب ایگری کلچرل ریسرچ بورڈ کے چھالیسویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا سبائی وزیر زراد نے پنجاب ایگری کلچرل ریسرچ بورڈ میں مجموعی طور پر چونتیس کروڑ تینتیس لاکھ روپے کے سولہ منصوبہ جات کی منظوری دی پنجاب ایگری کلچرل ریسرچ بورڈ کے اجلاس میں زراد سے متعلقہ اٹھارہ کروڑ روپے سے زائد دس منصوبوں کی منظوری دی گئی لائف سٹاک سے متعلق سولہ کروڑ روپے سے زائد رقم کے چھ منصوبہ جات کی منظوری دی گئی اجلاس میں ممران سبائی سمبلی پنجاب سید خاور علی شاہ، میسیس شاہدہ احمد اور سیکٹری زراد پنجاب اصد الرحمن گلانی سمیت دیگر ممران نے شرکت کی سبائی وزیر زراد سید حسین جہانی اگردیزی کا کہنا تھا کہ پنجاب زرائی منصوبہ جات سے کاشکاروں کی براہ راست خوشحالی وابستہ ہے کمرشل پیمانے کی اہمیت کے حامل منصوبہ جات کو فوقیت دی چائے سیکٹری زراد پنجاب اصد الرحمن گلانی کا کہنا تھا کہ پنجاب اگریکلچرل ریسرچ پورٹ اپنے اب تک کے ریسرچ سے متعلق نتائج کے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کریں آریف والا میں انڈیجی سکول کے زیر احتمام سائنس فیر ایگزویشن کا انعقاد کیا گیا جس میں تیسری سے ساتھویں جماعت کے طلبہ و طالبات نے مختلف پروجیکٹس اور نمونہ جات تیار کیے جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے آریف والا میں لاہور گرامر سکول کے جانب سے سکول ڈریکٹر کی زیر نگرانی سائنس فیر کا انقاد کیا گیا جس میں تیسری جماعت سے لے کر ساتھویں جماعت تک کے طلبہ نے اپنے ساتھا کی زیر نگرانی سائنس کے لا جواب پروجیکٹس اور نمونہ جات تیار کیے جن میں ڈائم پانی ڈسپینسر سرکٹ ریبورٹ نظام شمسی نظام ٹیلی فون سمیت بہت سارے مادل طلبہ اور ان کے سازہ کی محنت اور ذہانت کا مو بولتا ثبوت تھے آریف والا میں ہم نے ایک بہت ہی کریٹیو سائنس فیر کا انقاد کیا جس میں کلاس 3 سے لے کے کلاس 7 کے بچوں نے انوویٹیو اور کریٹیو وے سے اپنے سائنس پروجیکٹس تیار کیے بچوں کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا ان پروجیکٹس کو ریڈی کرنے کے لیے تو اس شارٹ ٹائم میں بچوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان پروجیکٹس کو ڈیویلپ کیا اپنے سکول میں ایکٹیویٹی بیس لرننگ سٹارٹ کی تھی اور یہ اسیس کا پروف ہے کہ ہم بچوں کو ایکٹیویٹی لرننگ بیس لرننگ ہی کروا رہے ہیں آریف والا میں اس قسم کی نمائش کا انعقاد کرنا اس ادارے کی علاقار کردگی کا مظاہرہ ہے میرا پروجیکٹ کا نام پلانسل ہے میں نے پلانسل پروجیکٹ چوز کیا کیونکہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ پلانسل ہے کیا اور اس کے پاس بتاؤں اور میں نے اس لئے چوز کیا کیونکہ میں آپ سب کو پلانسل کی امپورٹنس بتاؤں ہمارے انوائرمنٹ میں پلانسل کے نائن پارس ہیں سائنس کے حوالے سے بہت اچھے اکٹیویٹیز ہو رہی ہیں میری بیٹی یہاں پر پڑھتی ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے بچے جو ہیں اس اتنے لمبے عرصے کا سوچ رہے ہیں اور اتنا زبردہ سوچ رہے ہیں تو میں لاور گرامر سکول کو اپریشیٹ کروں دور حاضر کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر تمام تلیمی ادارے اس روش کو اپناتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستانی طلبہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے منوا سکیں اور ملکہ نام روشن کریں گے سائنس فیر نمائش میں سیول سوسائٹی اور والدان بچوں سمیت اسادزہ کی محنتوں کو بھی خراج تحسین پیش کی تیس سال بعد گورنمنٹ پرائمری سکول سوار محمد حسین شہید نشان حیدر میں اہلیان علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بجلی کی بنیادی سہولت کو ممکن بنا دیا محکمہ تعلیم اور مقامی منتخب نمائندوں نے ہر دور میں سکول کو نظر انداز کیا سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے علاقہ ڈھوک نشان حیدر میں واقع گورنمنٹ مارڈل پرائمری سکول کو قائم ہوئے تیس سال گزر گئے دور جدید میں جہاں ہر گھر میں بجلی موجود ہے وہاں سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے نام سے قائم سرکاری سکول میں تحال بجلی کی سہولت موجود نہ تھی بارہا درخواستیں دینے کے باوجود نہ تو محکمہ تعلیم اور نہ ہی منتخب نمائندوں نے اس چانب کوئی توجہ دی تو سکول انتظامیہ اور اہل دہے نے اپنی مدد آپ کے تحت بجلی کی فراہمی کی ٹھان لی بجلی کے محکمہ نے علاقہ مکینوں کی درخواست پر دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کا ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا اس کو جمع کروانے میں مختلف فلاحی تنظیموں اور اہلیان علاقہ نے اپنا حصہ ڈالا اور بجلی کی فراہمی کے لیے کھمبے لگانے اور تاروں کی تنصیب کا کام شروع ہو گیا نمل یونیورسٹی ملتان میں ٹریفک اگاہی سیمینار کا انرکات کیا گیا سیٹیو ملتان چلیل عمران علیزی نے بھی شرکت کی اور ٹریفک اگاہی لیکچر دیا یونیورسٹی کے ملتان کیمپس میں ٹریفک اگاہی سٹال کا احتمام کیا گیا سیمینار میں طلبہ اور اساتزہ نے بھرپور شرکت کی سیٹیو نے ٹریفک اگاہی لیکچر بھی تھی آج جلیل عمران علیزی کا کہنا تھا کہ طلبہ کو دورانے ٹرائیونگ موبائل فون کے نقصانات بارے میں بتایا طلبہ کو ہیلمٹ کی افادیت بارے میں بھی بتایا گیا ون ویلنگ اور اوورلوڈنگ سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں اگاہ کیا گیا یونیورسٹی انتظامیہ اور سیٹیو نے ٹریفک اگاہی سٹال کا وزٹ بھی کیا آخر میں جن طلبہ نے ٹریفک کے سوالات کے جوابات دیئے انہیں نامات بھی دیئے گئے راجنپور میں شہریوں کے لیے خوف کی علامت چوالیس مقدمات میں مطلوب چھے رکنی گینگ بلاخر پولیس کے ہتھے چڑ گیا فائرنگ کر کے شہریوں کو لوٹتے تھے ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس راجنپور میں آئے روز شہریوں کو فائرنگ سے زخمی کر کے موٹر سیکل اور رکم ڈکیٹی کرنے والا چوالیس مقدمات میں مطلوب چھے رکنی گینگ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے تھانہ سٹی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے آٹھ لاکھ روپے سے زیاد نگدی اور چھے موٹر سیکل برامت کیے جو اصل مالکان کے حوالے کا دیئے گئے ہیں ملزمان میں شہباد جہانزیب نازک عابد سیف اللہ اور یاسر شامل ہیں پولیس نے چوری شدہ موٹر سیکل خریدنے والے گینگ کا بھی پتہ لگا لیا ہے ڈی ایس پی صدر سرکر راجنپور کے مطابق تفشیش جاری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام عباس یہ نیوڈیوڈیٹک راجنپور سانگلہ ہل میں باجوا گروپ میں احمد آباد میں کامشاب پاور شو کیا سانگلہ ہل محلہ احمد آباد میں باجوا گروپ کے جلسہ کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی سابق رکنے پنجاب اسمبلی چوتری تارک محمود باجوا کی آمد پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئی پھنگڑے ڈالے گئے اور نارے بازی بھی کی گئی سابق رکنے پنجاب اسمبلی چوتری تارک محمود باجوا نے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کی ہے اور آپ لوگوں نے اگر ہمارا ساتھ دیا تو پہلے سے زیادہ عوام کی خدمت کریں گے ملتان میں شوج آباد کے قریب لارڈ روڈ پر ٹریفک حادثہ اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ ارسلان شوج آباد ٹی وی بوسٹر کے سامنے شوج آباد لارڈ روڈ پر ایک ہائی ایس موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے سامنے سے آنے والے رکشے میں جا ٹک رائی حادثے کے نتیجے میں دس سے گیارہ لوگ زخمی ہوئے ہیں ریسکیو کی ٹی میں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شوج آباد شفٹ کیا جا رہا ہے کیمرمین افتخار احمد کے ساتھ رانہ ارسلان نیان نیوز ملتان کھوٹکی میں ریتی کے قریب گاؤں ماروالا کے رہائشی غریب کرانے سے تعلق رکھنے والے پہلوان گوپانگ کے بیٹے محمد اشرف کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا علاج کے لیے باپ پریشان سوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں نیاز خان ڈیڑ جی ماروالا کے رہائشی پہلوان گوپانگ کے بیٹے محمد اشرف کا پیٹ بڑھ گیا ہے پہلوان کا کہنا ہے کہ میں انتہی مسکن غریب ہوں علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارا گزر سفر بہت مشکل سے ہوتا ہے تو بچے کا علاج کہاں سے کرواؤں میں حکومت سندھ سید مراد علی شاہ زلہ گھوٹکی کے ایمین خالد خان لنٹ ایم پی عبدالباری خان پتافی بی سی صاحب اور دیگر مخیر حضرات کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا ہماری مدد کریں میرے بیٹے کا علاج کروائیں میں سوشل تنظیموں کے رہنماؤں اور صحافی برادری کو گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میری مدد کریں نیاز خان ڈہر بیرو چیف گھوٹکی ٹنڈو آدم میں پاکستان خاص خیلی اتحاد کے مرکزی چیئرمنٹ سرائی نیاز خاص خیلی کی ٹنڈو آدم آمد برادری کے مؤسسین کی جارب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی تھہین پاکستان خاص خیلی اتحاد کے مرکزی چیئرمنٹ سرائی نیاز خاص خیلی ٹنڈو آدم دھورے پر پہنچے جہاں انہوں نے پاکستان خاص خیلی اتحاد ٹنڈو آدم کے تعلقہ صدر خالد حسین خاص خیلی زلہ انفارمیشن سیکیرٹری مکتیار خاص خیلی تعلقہ جوانس سیکیرٹری جاویز خاص خیلی کی جانب سے دی گئی چائے پارٹی میں شرکت کی اس موقع پر پاکستان خاص خیلی اتحاد کے چیئرمنٹ سرائی نیاز حسین خاص خیلی ٹنڈو آدم جمن شاہ ہاؤس پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اس موقع پر سرائی نیاز خاص خیلی نے کہا کہ خاص خیلی برادری کی فلاہ و بابود کے لیے ہم کوشہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری جد و جہد ہے کہ خاص خیلی برادری تعلیمی میدان میں آگے نکلے بغیر تعلیم کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا انہوں نے کہا کہ میری نوجوان ان سے گزارش ہے کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں اپنا وقت فالتو سرگرموں میں ضائع مت کریں کسی وڈیرے جاگیردار کی غلامی کرنے کی بجائے اپنی محنت سے اپنے ذرائع سے خوب تلاش کریں کامیرامین جمشید علی تھہیم کے ساتھ علی تھہیم این این نیوز ٹنڈو آدم تھانہ صدر راجنپور کی حدود سے چند روز قبل لاپتہ ہونے والا گمشدہ بچہ پولیس نے تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس چند روز قبل گھر سے لاپتہ ہونے والا گمشدہ بچہ پولیس نے تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا گم ہونے والے بچے کا ڈی پیو راجنپور چودری افضال نے نوٹس لیا جس پر ایسے چو صدر شمس نے مقدمہ درج کر کے تفشیصی افضال اللہ بخش آسم کی قیادت میں پولیس ٹیم تشکیل دی پولیس تھانہ صدر نے پیشہ بنانا مہارت اور جدید ٹیکنولوجی سے چوبیس گھنٹے کے اندر بچہ بہاول پور سے ڈھونڈ نکالا اور ورسہ کے حوالے کر دیا ورسہ کی جانب سے ڈی پیو راجنپور اور پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پولوں کے ہار پہنائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام عباس ایرنیڈ نیوز رستگ راجنپور چائلڈ پروٹیکشن ان ویل فیر بیورو کا ریسکیو آپریشن بھی مانگتے کچھرہ چنتے گھر سے بھاگے چھے بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے گئے حفاظتی تحویل میں لئے گئے بچوں میں تیرہ سالہ عبد الرحیم بارہ سالہ رسول خان بارہ سالہ آکاش بارہ سالہ سخاوت بارہ سالہ کاشف گیارہ سالہ شیران شامل ہیں بچوں کو شاہین مارکیٹ بیس جی چوک کاسم پور فہاڑی چوک اور جنرل بس ٹینڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کا تعلق گیلے وال لودھرہ اور ملتان کے مختلف علاقوں سے ہے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیر بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا لوہہکین کی تلاش جاری ہے لوہہکین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو یا چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کریں بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تین این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ رہی کے بعد